نظرین سیاسی منظر نامے پر بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور عمران خان کی جو حکومت ہے وہ آپ سمجھے کہ جا چکی ہے عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کے باقی وزراء عظم کی طرح اپنی مدد پوری نہیں کر سکے جو سارا بوجھ تھا وہ ایمکیوم کے کندوں پر تھا کاف لیگ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ اپنا اعلان کر چکی تھی کہ ہم حکومت کے ساتھ دیں گے تحریک عدم اعتماد میں تو جو ساری گیم تھی وہ ایمکیوم کے گرد گھوم رہی تھی کہ ایمکیوم جس سائیڈ پر جائے گی وہ سائیڈ ون کر جائے گی تو ایمکیوم جو ہے اس نے حکومت کی وجہ اپوزیشن کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ایمکیوم نے اپوزیشن کے تمام سینئر رہنماؤں کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اور معایدہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ان کا براہ راز ہے وہ سائن کیا گیا اور ایمکیوم کے جو مطالبات تھے وہ اپوزیشن نے خاص اور پر پیپلز پارٹی نے مان لیے جو شہری عبادی کے حوالے سے تھے یا جتنے بھی ایمکیوم کے مسائل تھے وہ سارے پیپلز پارٹی نے مانے اور دونوں میں یہ معایدہ تیہ پایا ہے کہ وہ مل کر چلیں گے اور سندھ کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو ایمکیوم کے علیدہ ہونے کے بعد جو اکثریت ہے عمران خان کی وہ اب ختم ہو چکی ہے اور اس وقت اگر میں آپ کو نمبر گیم بتاؤں تو مولانا فضل الرحمان کے بقال ون سیونٹی فائیو نمبرز بنتے ہیں اپوزیشن کے انہیں تحریک عدم اعتماد میں کامیابی کے لیے ون سیونٹی ٹو کا حنصہ درکار ہے لیکن ان کے نمبر جہاں وہ تین اوپر ہو چکے ہیں اور اس میں جو منہرے فراقین ہیں وہ شامل نہیں ہیں مثال کے طور پر ون سکسٹی ٹو پہلے اپوزیشن تھی پھر اس میں آپ باب پارٹی بلوچستان عوام پارٹی کے چار شامل کریں تو وہ ون سکسٹی سکس ہو جاتی ہے پھر سات اس میں آپ ایم کیم کے جو ایم این ایس ہیں ان کو شامل کریں اور اس میں زین بکٹی جو پہلے لیدہ ہو چکے ہیں تارک بشیر چیما ہے تو اس طرح یہ ون سیونٹی فائیو تک یہ پہنچ جاتے ہیں اور منہرے فراقین اس سے الگ ہیں جیسے راجہ ریاض یا باسد بخاری اس طرح کے کئی ایسے ایم این ایس ہیں جو کہ ہر روز ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ٹاک شوز میں بیٹھ کر علیہ لیلان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے اور کئی ایسے ہیں کہ وہ سامنے بھی نہیں آئے اور اپوزیشن کی جانب سے ان منہرے فراقین کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے یعنی سے کل رات کے شو میں راجہ ریاض نے دعویٰ کیا کہ ان کے جو کل تعداد ہے وہ ون نائنٹی سے زیادہ ہے وقت آنے پر یہ تمام لوگ سامنے آئیں گے تو عمران خان کی جو حکومت ہے وہ اپنی اکثریت کھو چکی ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ووٹرز کے لیے آج کا دن بہت ایک مایوس کن دن ہے کیونکہ پی ٹی آئی بڑے داموں کے ساتھ آئی تھی اور عمران خان یہ کہا کرتے تھے کہ ایک موقع مجھے دے دو اور میں اس ملک میں تبدیلی لاؤں گا لیکن عمران خان جو ہے وہ بھی باقی وزرعظم کی طرح اپنی مدد پوری نہیں کر سکے جو متحدہ پوزیشن ہے ان کی جانب سے استیفہ کا مطالبہ کیا گیا ہے فضل الرحمان نے بلاول بھٹو نے شہباز شریف نے اور ایمن اختر منگل صاحب نے کہا کہ عمران خان کو اب استیفہ دے دینا چاہیے ان کی اکثریت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ جو بفاقی کا بینہ ہے اس کا ہنگامی اجلاس آج طلب کیا گیا عمران خان نے اس کی صدارت کی اور اس میں کچھ اہم چیزیں ہوئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے عمران خان نے اس میں وہ لیٹر دکھایا اپنی کبینہ کے ممبران کو جو لیٹر انہوں نے جلسے میں دکھایا تھا اور جو دھمکی خط جس کا بہت چرچہ ہے وہ دکھایا کبینہ کو اور کبینہ کو اعتماد میں لیا اور شیخ رشید نے باہر آ کر میڈیا کے ساتھ گفتگو کیا اور اس میں شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ کبینہ نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا عمران خان کے اوپر اور کہا ہے کہ اس سارے مشکل وقت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں آخر گین تک لڑوں گا میں کسی صورت میں استیفہ نہیں دوں گا تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ناظرین صورتحال ہے جس میں پہلے باب پارٹی علیدہ ہوئی تھی اب ایمکیم نے واضح اعلان کیا ہے کہ وہ حکومت سے علیدہ ہو رہی ہے اور اوپوزیشن کی جو نمبر گیم ہے وہ اس وقت پوری ہو چکی ہے بلکہ تین بندے ان کے جو مطلوبہ نمبر ہے اس سے تجاوز کر چکے ہیں تو ایمکیم باب پارٹی اوپوزیشن کے ساتھ مل چکی ہے عمران خان کی اکسریت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے دوسری جانب عمران خان کا ابھی تک یہ بیانیاں ہے ابھی تک یہ موقف ہے کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے تو شاید بچاتے ہیں کہ جب تک اسمبلی میں یہ عدم اعتماد باقاعدہ طور پر ہو نہیں جاتی وہ حکومت کسی طور پر نہیں چھوڑیں گے